دوبارہ شروع کیا گیا ہے فرزانہ علی بیورچی فشاور نے ہمیں جوائن کے ان سے گفتو کر لیتے ہیں فرزانہ چار بچوں کو باہفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے کیا موسم کی دشواریاں سامنے آ رہی ہیں مزید کتنا وقت لگے گئے اس آپریشن کو دیکھیں اب چونکہ اچھی خبریں آنے کا وقت شروع ہو گیا ہے اور ہم مناظر بھی دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو کس طرح بینطرین طریقے سے ریسکیو کر لیا گیا باہفاظت ریسکیو کر لیا گیا اور ایک ایک بچے کو ہم نے دیکھا کہ ہیلی پیٹ پر بھی پہنچا دیا گیا ان کو ابتدائی تیبی انداد بھی دی جاری ہے کیونکہ بچے بہت خوبزدہ ہو گئے تھے تو ظاہر ہے ان کا چیک بغیرہ بھی کیا جا رہا ہے دوسری طرف ہمارے پاس ایک بہت اچھی خبر یہ بھی آئی ہے کہ بڑڈرام چیئر لیپٹ میں بھنسے تین طالب علموں کا آج نمی جماعت کری دلتہ بچوں میں اتاولہ ورد کیفائیت اللہ شاہ نے نمی جماعت میں 442 نمبر حاصل کیے اور پھر ساتھی تاکہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دو برید جو پھنسے ہوئے بچے تھے ان کے بھی ریزلٹ آئے ہیں اسامہ ورد محمد شریف 391 نمبر لے کر پاس ہو گئے ہیں اتاولہ ورد کیفائیت شاہ نے نمی جماعت میں 442 نمبر حاصل کیے ہیں اور دلاز محمد 412 نمبر لے کر پاس ہوئے ہیں جہاں ایک طرف قوم ان کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہی ہیں وہاں یہاں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کامیابیوں کے نتائج جو ہیں وہ بھی اس وقت ہمارے سامنے ہیں اور یقیناً پوری قوم کی جو دعائیں تھی نہ صرف ان کی زندگی کے لیے ہیں اور آج یہ کامیابی بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے تو ریسٹو آپریشن بھی جاری ہے آپ نے جہاں بات کی کہ جو موسم کی خرابی ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارحال موسم چاہے کتنا بھی خراب ہے وہ ہمارے خدشاتے کے رات ہو رہی ہے اندھیرہ پھیل رہا ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایس ایس جیس کی طرف سے بھی اور پاک آرمی کی طرف سے بھی اور مختلف سارے جو ادارے سارے کی سارے ریسٹو آپریشن میں مسئلات مل کر کام کر رہے تھے ان کی طرف سے واضح طور پر کہاں گیا تھا کہ چائے آندھی ہو توانو جو بھی ہو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بچوں کو زندہ ریسٹو کیا جاتا ہے کہ کوئی ایک نام بھی ضائع نہ ہو اور پھر ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو چوتھی اٹیمپ تھی اس میں بچے جو ہیں وہ کامیابی سے ریسٹو کیا جا رہے ہیں ہم امید کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے مزید بھی بچوں کو ریسٹو کیا جاتا ہے ہم اپنے ناظرین کو ساتھ ساتھ مطلع کرتے رہیں گے لیکن یہ جو ایک بہت اچھی خبر مجھے ملی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ پھنٹے ہوئے بچوں کا جماعت نوی جماعت پر ریسٹ بھی آیا اور وہ کامیاب ہو گئے جی ہاں اچھی خبر ہے کہ یہ بھی ہے کہ نوی جماعت کی بچوں کا ریزٹ آیا اور جو فسے بچے تھے وہ انہیں نمائیہ نمبر لے کر پاس ہوئے کامیاب ہوئے ہیں اپنے ناظرین کو ایک بار پھر بتائیں گے فرزانہ ناظرین کو بتائیں کہ برگرام میں چیئر لپ میں فسے آنکھ افراد میں سے چار بچوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے جبکہ ریسٹو کی آپریشن ابھی بھی جاری ہے برگرام چیئر لپ واقعہ پارک فوج کا ہلیکاپٹر ریسٹ کی آپریشن کے لیے پہنچ گیا تھا ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں جبکہ پی دی آئی میں نے برگرام چیئر لپ واقعے سے متعلق تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں فرزانہ یہ بتائیں گا ہم ویڈیوز میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو چیئر لپ ہے جو کابل کار کہا جاتا ہے تو ان کو بنانے کے لیے جو مٹیریل یوز کیا جاتا ہے وہ کون سا مٹیریل ہوتا ہے یا وہ بہت ناکس تھا جس کے لیے وہ ٹوٹ گئے یا جن کے لیے جو وائلز لگے ہوئے تھے یہ ٹوٹے ہیں دیکھیں یہ جو نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس وقت ہم نے آپ کو ایک نمونے کے طور پر بھی بھیجا تھا یہی چیئر لپ جو آج جس کی کیبل ٹوٹی ہے اس کی ایک فائل پوٹیج جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ ایک تصور کریں کہ ایک جو سزوکی ہے اس کا پیچھے کا حصہ ہے اسی طرح کے طرف کا ایک کیبل بنایا جاتا ہے اور اس میں ظاہر ہے زیادہ تر لوہ ہے یہی بنایا جاتا ہے ابھی جو یہ لیفٹ ہے جو بھسی ہوئی ہے یہ بھی کسی سزوکی کا جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے اسی سے یہ چیلٹ بنی ہے اسی طرح کا ایک مٹیریل ہوتا ہے اس کو یونٹ کیا جاتا ہے اور پھر ایک چادر بنائے جاتی ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کچھ علاقوں میں جیسے کہ مالک کارن کی طرح پرگر ہم چلے جائیں دریا کے اوپر جو چیلٹ یا دولی ہمی سے ہماری بننے کہتے ہیں یہ جو استعمال ہوتی ہے یہ جنگلے کی طرح ہو رکی ہے لیکن چونکہ یہ علاقہ پہالی علاقہ ہے اور نیچے گہرائی بہت زیادہ ہے اس کو کور کرنے کے لیے ایک سب خط بھی بھی جاتی ہے تو وہ اور آگے سے جنگلے کے ذریعے اس کا ایک دروازہ بھی ہوتا ہے جو بند ہو جاتا ہے تاکہ وہ جو مسافر ہیں وہ مکمل طور صحیح رہے لیکن جو اس کے اوپر کی ہوت جو کیبل کے اندر جوڑی ہوتی ہے وہ کبھی کبھی حادثے کا شکار ہو جاتی ہیں یا ٹوٹ جاتی ہیں کہ جن کا کیبل کے ساتھ جو کنیکشن تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہی سارا کچھ جو ہے وہ یہی ہوا کہ وہ دولی کا جو کنیکشن تھا یا آپ ہوتس کہیں اسے عام زبان میں مختلف نام تو چرخی بھی اس کو کہا جاتا ہے اس سے وہ ٹوٹا ہے اور وہ ایک تار جو تھی اس کے کنیکشن سے دور ہو گئی اور ایک تار کے اوپر جو ہے یہ لٹا گیا اب آپ دیکھیں ہم نے دیکھا یہاں میں اگر سے یہ پہلا واقعہ تھا جو کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کی کیبل کو پہلی دفعہ آتا ہوا ہے لیکن اگر اب ہم مالکن کی طرف چلے جاتے ہیں یا دیر کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ ڈولی جو تھی وہ دریا میں بھی گر گئی تو اس سے کئی جانیں بھی ضائع ہو گئی بعض اوقات زخمی بھی ہوئے ان کو ریسٹیو کر لیا گیا بعض اوقات یہ بھی ہوتا کہ اگر آپ کو جاد ہو تو میں نے شروع میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا یہ تو ایک تار تو بالکل سیدھی بھی ہوتی ہے لیکن بعض اوقات سلوپ میں بھی ہوتی ہے کہ وہ جب آتی ہے اور نیچے کی طرف آتی ہے اور اگر اس کا کوئی کنیکشن ٹوب جاتا ہے یا وہ میس ہو جاتی ہے اپنی جگہ سے تو وہ جہاں پہ اٹھانے والی لینڈن والی جگہ ہوتی ہے اس کنٹینر وہ اس کی بنی ہوتی ہے پتھر کی بنی ہوتی ہے تو اس سے ٹکرا کر بھی بعض اوقات ڈولیاں جو ہیں وہ ٹوٹی ہیں اور لوگ زخمی ہوئے ہیں فرزانہ چار بچوں کو ریسٹیو کر لیا گیا ہے اور جیسے کہ ہم ڈولی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ صبح سے جو ڈولی ہے وہ دو آنکرز پر اپنے اس وقت لٹک رہی ہے تو چار بچوں کو تو بچا لیا گیا ہے لیکن ابھی بھی سرچ آپریشن سوری جو آپریشن ہے وہ اس وقت جاری ہے تو کیا ڈولی کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ مزید ایسے ہی پوزیشن میں سٹے کر سکے مزید وقت اب دیکھیں میں تو اس کی اس وقت اتنی ایکسپارٹ نہیں ہوں کہ یہ بتا سکوں کہ مزید وہ کتنی دیر ٹھائر سکے گی لیکن چونکہ اب یہ جو تھا اٹیمٹ تھا وہ بہت دھیان سے بہت حکمت عملی سے سوچ سمجھ کر کیا گیا تو یقینان اس کو بھی سیکیور کرنے کی کوئی کوشش ضرور کی گئی ہوگی اور تب ہی جو اترکار ہمارے جو ایسے جی ہیں وہ بچوں کو ایک ایک کر کے ریسکیو کر رہے ہیں تو یقینان انہوں نے پہلے اسے ضرور سیف کیا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے کہ سوال سے جو تین اٹیمٹ ہوئی ہیں اگر اس میں وہ نہیں اترے اور انہوں نے لوگوں کو اٹھایا نہیں تو اس کی یقینان کوئی وجہ تھی اور اب وہ حکمت عملی جب اپنائی گئی اس چیز کو وہ جو پہلے والی کمزوریاں تھیں یا پہلے والی جو ناکامیاں تھیں اس کو مدل رکھتے ہوئے ایک کامیاب سٹریجی کے تحت اب بچوں کو ریسکیو کرنا شروع کر دیا گیا ہے تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ یقینان ہم باقی بچوں کو بھی ہمارے ایسے جی بہت آسانی سے بچا لیں گے ظاہر ہے اس میں تھوڑا وقت لگے گا ہم چونکہ میڈیا دیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو پوری دنیا کی نظریں ان کے اوپر ہیں تو ہم میں لگ رہا ہوتا ہے کہ چیز جلدی جیل نہیں ہو رہی ہیں لیکن جو حکمت عملی بنا رہے ہوتے ہیں جو آپریشن کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہی اسی لئے آپ کو لگا ٹھیک ہے جو حکمت بنا رہے ہوتے ہیں وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں فرزانہ آپ مجھے سن سکتی ہیں تو مجھے یہ بھی بتائے گا کہ اب اندھیرہ ہو گیا شام سے ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ اندھیرہ ہو جائے گا تو آپریشن کرنا کافی مشکل ہوگا اب وہاں پہ جو سچویشن ہے کافی اندھیرہ ہے اگر اب اسی طرح یا اسی پلان کے مطابق چل رہے ہیں یا کوئی نیا راستہ اپنایا گیا ہے ابھی تک تو ہمارے پاس جو آخری پوٹے جائی ہے اس کے مطابق تو بالکل لگ رہا ہے کہ اسی پلان کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاک آئیمی کی طرف سے جو ہمارے پاس انفارمیشن آئی تھی جو ہم ایک خدشات کا اظہار کر رہے تھے کہ اندھیرے میں روشنی کا انتظام کیسے کیا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بلکل پوری طور پر اپنے ہر ایک چیز سے نمٹنے کیلئے تیار ہیں تو آپریشن جاری ہے اور ہر ایک چیز کا بندوباس جو ہے وہ انہوں نے کر رکھا ہے ہم امید کر رہے ہیں کہ اگلے کچھ وقت میں شاید اس کو آدھا گھنٹہ بھی کہیں گھنٹہ بھی کہیں کہ کوشش کی جاری ہے کہ باستی بچوں کو اور وہ ایک شخص کو ریسکیو کر لیا جائیں ٹھیک ہے فرزانہ علی آپ ہمیں بتا رہی تھیں ابھی ہم آپ کے ناظرین کے ایک بار پھر بتائیں کہ چیلیوٹ سے چار بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہیلک کپٹر کے ذریعے